موسیقی آج جو ہے ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر سکس کا جو ہے افیشل سٹارٹ لیں گے اپنی بکوان کے چیپٹر نمبر سکس کا جس کا نام ہے کیمیکل بونڈنگ کیمیکل بونڈنگ کا کیا مطلب ہے یا اس چیپٹر میں یہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے this is about the introduction introduction of the chapter ہم اس ٹاپک کے اندر اس لیکچر کے اندر جو چیز دیکھیں گے وہ ہم یہ چیزیں کور کریں گے کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سٹڈی کرنی ہے یا what does it mean when we say کہ کیمیکل بونڈنگ یا کیمیکل بونڈنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم اس چیپٹر میں ابھی کور کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ what is a bond یا بونڈنگ کیا ہوتی ہے bond is a general word which is used جب ہم نے کسی بھی چیز کو جوائن کرنا ہو یا کسی بھی چیز کی جوائننگ جونسی ہے اس کو جب ہم explain کرتے ہیں تو اس کے درمیان جو force جو کسی بھی دو پارٹیز کو جوائن کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا جوائن کرنے کی وجہ ہوتی ہے force required for joining اور اس کیس میں جو ہے ایٹمز two یا دو سے زیادہ ایٹمز جب آپس میں جوائن کرتے ہیں تو جونسی فورس ان کو آپس میں جو ہے وہ جوائن کر کے رکھتی ہے that is called the bond یا chemical bonding اور اس پروسس کو کیا کہتے ہیں chemical bonding تو یہ تو basic concept ہے جو کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ہوتا clear ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس chapter کے اندر جو چیز study کرنی ہے وہ یہی ہے کہ bonding ہوتی کیا ہے اور اس کی reason کیا ہوتی ہے why the atoms need to be joined یا why they form bonds why chemical bonds are formed between the atoms تو سب سے پہلا اور basic جو topic ہوگا اس chapter کا ہم جو study کریں گے وہ reasons ہوں گی یہ cause of chemical combination ہوگا کہ chemical combination کیوں ہوتا ہے اور اس کی پہلی اور آخری وجہ جو آپ لوگ کے اپنی چھوٹی classes میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ any atom who makes a bond wants to be stable کوئی بھی ایٹم جو ہے وہ stable ہونے کے لیے آپ کے پاس bond جو ہے وہ بنائے گا now what does that stability means کہ stability کا مطلب کیا ہے کوئی بھی چیز اگر stable ہونے چاہ رہی ہے تو that means that body will go to a level where their energy is low مطلب low energy is the characteristic of this stability اگر کوئی چیز آپ کے پاس high energy پر موجود ہے آپ کے پاس کوئی ایٹم ہے جو کہ high energy پر موجود ہے تو وہ کیا ہوگا وہ unstable ہوگا تو اب اگر وہ low energy کے اوپر آ جاتا ہے اب وہ اگر low energy کو attain کرنا چاہتا ہے تو وہ stable ہو جائے گا اور stable ہونے کے لیے یا low energy حاصل کرنے کے لیے اسے کس process سے گزرنا پڑے گا اسے جس process سے گزرنا پڑے گا that is the chemical bonding وہ کسی نزدیکی ایٹم کے ساتھ bond بنائے گا chemical bond بنائے گا اور stable ہونے کی کوشش کرے گا تو پہلی اور آخری جو basic reason ہے کہ کوئی بھی species کوئی بھی ایٹم جو ہے وہ bond کیوں بناتا ہے وہ bond اس لیے بناتا ہے that atom wants to be stable and stability means that it has the lowest energy possible ایسا نہیں ہے کہ اس کی energy zero ہو جائے گی لیکن وہ کم سے کم energy کے profile پہ آنا چاہتا ہے تاکہ وہ stable ہو جائے تو یہ چیز ہم detail میں دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں جو دوسری چیز پڑھیں گے وہ ہے octet rule یہ بھی آپ اپنی previous classes میں پڑھ کے آئے ہیں octet is from octa اور اگر آپ کو یاد ہو تو تو نورملی جو ہے ایک سپشل کے اندر آٹھ جونتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے electrons جس کی وجہ سے ہم اس کو octa کا نام دیتے تھے octet rule کہتا ہے کہ every atom جو ہے wants کیا چاہتا ہے وہ وہ چاہتا ہے wants to fill their valence electrons یا valence shell کو وہ completely fill کرنا چاہتا ہے جب بھی کسی بھی atom for example ایک atom a ہے اور اگر اس کا valence shell completely filled ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو bond بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں stable ہے تو جب بھی کوئی atom bond بناتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا valence shell جو ہے valence shell کونسا shell ہوتا ہے the shell which has valence electron یا جس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ it is the outer most shell جو سب سے باہر والا shell ہوتا ہے جس کے اندر موجود electrons bonding کا حصہ بنتے ہیں that is called valence shell تو جب بھی کوئی atom جو ہے valence shell کو fill کر کے اپنے octet rule کو complete کرتا ہے تو that is called the octet rule اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ atom stable ہو رہا ہے اور وہ کیسے fill کرے گا وہ fill کرے گا through the chemical bonding تو یہ reasons جو انسی تھی basic ہم نے یہاں پہ بھی discuss کی ہم اپنے پہلے topic میں مزید detail میں بھی discuss کریں گے تو یہ basic reasons تھی chemical bonding کی کہ کسی بھی atom کو chemical bond بنانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے study کرنے جانا ہے اسی chapter کے اندر that is the energetics of bond energetics کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی energy کا profile کیا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر ایک atom جو ہے جو بھی ہم پیچھے study کر کے آئے ہیں بات کہ وہ low energy سے low energy کی طرف آتا ہے bond بنا کے تو اس چیز کو ہم نے ایک chapter topic کے اندر detail میں discuss کرنا ہے کہ جب ایک atom جو ہے اس کی energy کے اندر کیا changes آتے ہیں while making an chemical bond energy changes کو ہم نے study کرنا ہے اس chapter کے اندر اس کے بعد کچھ topics آئیں گے جن کے اندر چیزیں ہوں گی like atomic sizes یا radius پھر ہم اس میں یہ چیزیں دیکھیں گے atom کا size وہ کیسے different ہو رہا ہے atom radius جو ہے وہ کس طریقے سے effect کرتا ہے آپ کی chemical bonding کو اور پھر ہم ان کے trends دیکھیں گے trends in the periodic table کے periodic table کے اندر اگر میں اوپر سے نیچے move کرتا ہوں تو atomic size کے اوپر atomic radius کے اوپر یا covalent radius یا ionic radius کے اوپر کیا فرق آتا ہے اور اس فرق سے chemical bonding پہ کیا فرق پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہم study کریں گے ایک separate topic کے اندر جس کا atomic sizes ہے اور اس کے بعد جو چیز ہم study کریں that is the energies جو کہ different طرح کی energies ہوں گی number one is the ionization energy ionization energy اگر آپ اپنی previous classes کو recall کریں تو ionization energy کیا ہوتی تھی ionization energy is that energy which is required to ionize an atom کسی بھی atom کو ion بنانے کے لیے اس کا electron نکالنے کے لیے جو energy دینی پڑتی ہے that is the ionization energy تو ionization energy کی definition detail اس کا trend in predictable ہم study کریں گے دوسری جو چیز ہم نے study کرنی ہے وہ ہے electron affinity is the general word جس کو ہم کہتے ہیں الفت یا کسی چیز کی طرف کھچاؤ affinity تو electron کے پیر کی طرف ایک atom کی الفت یا اس کو پانے کی کوشش کرنا affinity ایک electron کو اپنی طرف کھینچ نے کی جو طاقت ہے کسی بھی atom کی that is the quantity in energy جس کو ہم کہتے ہیں electron affinity electron affinity کو بھی ہم study کریں کہ کیا ہوتی ہے کس طرح trend جو ہے change ہوتا ہے and third thing is the electron negativity activity ionization energy اور electron affinity جو ہے وہ آپ کے electron negativity اور electron affinity جو ہے ان کو ہم ان کے trend ان کے trend کو study کریں گے electron negativity کیا ہوتی ہے it is the power of an atom to attract the shared pair of electron ایک electron کا pair share ہوا ہے اس کو کھینچنے کی طاقت جو ہے وہ electron negativity define کرتی ہے اور electron affinity کیا ہوتی ہے کہ جب electron جو ہے وہ کسی atom کے اندر add ہوگا تو اس میں سے جو energy کی quantity نکلے گی that is the electron affinity تو اس کی detail جو ان سی ہے ہم اور ان کا relation with chemical bonds جو سا ہے ہم study کریں گے پھر ہم جو next چیز اس chapter میں study کریں گے that will be the types of bonds اس میں ہم ایک general اور detail overview لیں گے ان types of bonds کا جو آپ اپنے پاس پڑھ کے آئے ہیں previous classes میں there are basically three types of bonds number one is the ionic bond جس میں کیا ہوتا ہے ایک ایٹم ایک پارٹی جو ہے وہ کو پورا کر لیتے ہیں تو جب شیرنگ سے bond بنتا ہے that is covalent bond and number three is the coordinate covalent bond اور یہ coordinate covalent bond جو ہے یہ بھی covalent bond ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک party اپنا long pair جو ہوتی ہے اپنا extra pair of electrons دوسری party کو donate کر دیتا ہے تو that is the coordinate covalent bond تو یہ تین bonds with examples اور ان کی خاصی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس ٹاپک کے اندر اس اپنے چیپٹر کے اس ایریے کے اندر جو ہے وہ cover کریں گے اس کے بعد جو چیز آئے گی that is the most important part of the chapter number 6 کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آسان چیز بھی کوئی نہیں ہے اس کے اندر جو چیز ہم نے دیکھ نہیں ہے دو زر دم modern theories different theories ہیں about the chemical bonding modern theories of chemical bonding chemical bonding جو ہوتی ہے اس کی modern theories different جو ان سے scientist ہیں وہ اس کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنی findings کو بیان کرتے ہیں ان میں سے جو ان سی most suitable ہیں ان کو ہم study کریں گے سب سے پہلی is vesper theory یہ اس کا نام ہے valence shell electron pair repulsion تیوری 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 ویسپر تیوری is the very first تیوری in the modern theories of chemical bonding جو کہ ہمیں جو ہے وہ different چیزیں جس کے different postulates کو ہم study کریں گے کہ کیفے جو ان سے ہیں پیر اف الیکٹرون جو ان سے ہیں آپ کے ایٹم کے یا آپ کے structure کے جو کو define کرتے ہیں یہ detail میں جو ہے کفی لمبی اس کی بارے میں ڈسکشن آپ کی بک میں شامل ہے جس کو ہم اتنا ہی اس کے اوپر ٹائم لگا کے اس کو study کریں گے تو اب یہاں پر ہم چھو کے chapter کا introduction دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے mind میں ایک idea ہو کہ ہم نے اس chapter میں study basically کرنا کیا ہے تو vesper theory سب سے پہلی theory which is very easy second theory جو آئے گی that is VBT جس کو ہم کہتے ہیں valence bond theory this is the most important ہے بہت زیادہ detail میں وہ خچر is a hybrid یہ hybrid species ہوتی ہے جو کہ گدے اور گھوڑے کے cross سے آپ کو ملتی ہے تو hybridization is اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس دو orbital جو ان سے ہوتے ہیں they overlap اور form a new orbital جس کو ہم hybrid کہتے ہیں تو آپ کے پاس different type of hybridization اس کے اندر آئے گی within very detail جس کے اندر sp3 sp2 and sp hybridization are the three hybridizations جن کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ study کرنا ہے تو اس سے آگے جو چیز ہم نے study کرنی ہے vbts کے بعد جو number 3 theory ہے that is mot which is also very important جس کا نام ہے molecular orbital theory یہ theory جو ہے آپ کے پاس انتہائی آسان تو ہے لیکن اس میں جو چیز ہم cover کریں گے ہم basically energy کو دیکھتے ہوئے ہم different جون سے ہیں molecular اور non molecular orbits جون سے ہیں کسی بھی item کے وہ draw کریں گے اور پھر ہمیں پتا لگے گا کہ کون سا bond کیوں اور کن conditions میں بنانا ہے تو this is very complex but easy to understand theory molecular orbital theory جس میں ہم جون سے ہیں different طرح کی bonding جس میں ہم پائے شیل اور sigma bonding اور پائے bonding اور اس طرح کی چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے molecular orbitals non molecular orbital with رسپیکٹ تو یا with help of ڈائیگرام ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ study کریں گے تو these are the three theories جو کہ ہم چیپٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں number one is vesper number two is vb valence bond theory and number three is mot molecular orbital theory جب ہم ان theories سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس chapter میں ہم آخری bond کے related جو bond کی properties ہیں کیونکہ اب ہم نے bond کو بنانا یا bond کے بننے کا عمل سمجھ لیا ہوگا تو پھر ہم اس کے بعد جو چیز study کریں those will be the properties of the bond bond کی properties bond کی properties کیا ہو سکتی ہیں جن جو دوسری چیز ہم دیکھیں گے that will be the bond energy کے ایک bond جو آپ نے بنا دیا ہے دو ایٹمز کے درمیان وہ کتنی energy اپنے اندر gain کیے ہوئے ہے یا وہ energy جو انسی ہے ہر کس طریقے سے utilize ہوگی جب یہ bond جو ہے تو bond energy اور اسے related study ہے moment ہمیشہ کسی بھی چیز کو جب فزکس میں torque پڑھتے ہیں اسی سے related bond dipole moment ہوتا ہے کہ جب ایک atom کے اندر دو poles بنتے ہیں تو اس کی length سے جب ہم اس charge کو multiply کرتے ہے force کا ایک moment آپ کے پاس نکل آتا ہے جس کے different units پڑھیں میں ہم study کریں گے اور different dioncy ہے ایک دو example with related to the numerical ہم اس کو study کریں گے تو ہمارا آخری جنت ہے اس chapter کا topic ہو جس کو ہم کہتے ہیں bond dipole moment اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر آئیں گی those will be the geometry of molecules کہ آپ کے پاس bond جو ہے وہ molecule کی geometry کو کیسے effect کرتا ہے اس کے اندر ایک term آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں bond angles تو those angles will be telling us کہ آپ کا molecule جن سا ہے اس کی geometry کیسے ہوگی کیا وہ tetrahedral شکل میں ہوگا کیا وہ straight form میں ہوگا یا وہ triangular the help of the bond angles تو یہ جن سا ہے concept جو ہے ہم اس کو study کریں گے اور آخری میں ایک چھوٹا سا topic جو ہے ہم اس کی طرف جائیں گے جو کہ اس chapter کا تقریب last topic ہوگا جس میں ہم study کریں گے کہ bonding کے جو کمپاؤنڈ کے اندر اگر ionic bond exist کر رہا ہے کمپاؤنڈ اگر میں کہتا ہوں کہ ionic ہے اور کمپاؤنڈ بی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کو ویلنٹ ہے تو ان bonds کی presence جون سی ہے اس کمپاؤنڈ کی properties کو کس طرح effect کرے گی یا کون کون سی properties جون سی ہیں ان bonds کی وجہ سے define ہوں گی ان دو A اور B compounds کے اندر وہ اس کے لیے ہم ایک topic کے اندر چھوٹی چیزیں study کریں گے فر اگر اینک bond موجود ہے تو اس سے A کی solubility پر کیا فرق پڑ ہے یا اس کی اس ایس بانڈنگ اس کی formation اس کی reasons اس کی types اس سے related theories اور اس سے related properties کے bond کی properties کیا ہیں اور وہ changes کیا لاتی ہیں آپ کے chemical compound کے اندر تو یہ ایک general overview تھا ہمارا آج کا topic next topic میں ہم officially topic by topic جو ہے chapter کو study کرنے کی طرف بڑھیں گے کرنے